ایسی طرح زرات اور کھیتی پر بھی ایکریکلچر زکاة اور کھیتیوں کی پیداوار پر بھی زکاة ہے اور اس زکاة کو ہم اشر کہتے ہیں اشرا کا مطلب ہے دس زرائی زکاة میں سے ایک دسمہ حصہ ہے اس لئے اس کو اشر کہا جاتا ہے زرائی زکاة کتنے وزن پر ہوگی اگر پیداوار پانچ وسق یہ عربوں کا پیمانہ ہے وزن کا پانچ وسق یا بیس من یا میٹرک سسٹم میں سات سو پچیس کلو گرام پانچ وسق بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ پروڈیوس یا ییلڈ ہوگی تو پھر وہ زکاة کے قابل ہے نمبر دو یہ زکاة کا بدا ہوگی ہم نے پیچھے پڑھا تھا یوم آخِ سوان دہی جس دن وہ فصل کٹتی ہے سال میں ایک دن کرتی ہے سال میں تین دن تین دفعہ کرتی ہے سال میں دو دفعہ کرتی ہے جب کٹے گی اسے دن اس کے وزن کے حساب سے دے دی جائے گی کویا کتنے وزن سے زیادہ اور کتنی دفعہ شرح کیا ہوگی اگر وہ زمین جس پر کھیتی باڑی یا آگریکلچر کیا ہے وہ بارانی ہے قدرتی ذرائع سے سراب ہوتی ہے بارش کے ذریعے سراب ہوتی ہے بارانی ہے اس پر تو ظاہر ہے اس کاشتگار کی کوئی اخراجات نہیں ہے اس کو سراب کرنے میں تو اخراجات نہیں ہیں تو لہٰذا ایسے کاشتگار کو جس کی زمین بارانی ہے قدرتی ذرائع سے سراب ہوتی ہے اس کی ذکاہ دس فیصد یا دس حصہ دسوہ حصہ دس فیصد یا اشر ہے لیکن اس کے برقس وہ زمین جو بارانی نہیں ہے قدرتی ذرائع سے نہیں مصنوعی ذرائع سے سراب ہوتی ہے ارٹیفیشل ذریعوں سے ارگیٹ ہوتی ہے نہروں کے سسٹم کاریزیں ٹیوب ویلز نہریں کاریزیں ٹیوب ویلز کسی بھی ارٹیفیشل طریقے سے سراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی اوور ہیڈز بڑھیں گے اس کے خراجات بڑھ جائیں گے تو اس کی شہرہ کم ہو گئی پانچ فیصد یا بیسوہ حصہ بیسوہ حصہ یا پانچ فیصد دونوں میں سے آپ کو جو سمجھا جائے